پاکستانی فیملی ریکشن محمد گردو آس آپ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چیلو کے ساتھ سکرائب نہیں کیا تو لازمی ساتھ سکرائب کرے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سیپ پوائنٹ ہی رہے اور آپ انجوائی کرتے رہے میرا نام ہے ندیم اور میرا نام ہے مجاہت تو یار آٹھ کا ویڈو کافی زیادہ کمال ہونے والا ہے مطلب کہ جے شنکر جی نے پاکستان کو بہت اقرارا جواب دیا ہے کوئی ایوینٹ تھا اس کے انتظر تھا دیکھتے ہیں ویڈیو واج کرتے ہیں وجہ تاہب ہی پتہ جلے جلے چلے گا کہ جے شنکر صاحب نے کیا بولا ہے تو جلدی سے واج کرتے ہیں کارنون کرتے ہیں ہم ایٹی کے ایکسپرٹ ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے انٹرنیشنل ٹرریس کے ایکسپرٹ ہیں اور کبھی کبھی جب کچھ کرتے ہیں اس کا جواب تو آپ جانتے ہیں تو دوستوں بھارت کے ویڈیش منتری سبرمنیم جائش شنکر جی یہ یا تو بولتے نہیں ہیں بہت کم بولتے ہیں لیکن جب بھی بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ سامنے والے کو بول لے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں پاکستان ہو امریکہ ہو رشیہ ہو ایران ہو کوئی بھی مدعب ان کے سامنے لے آئیے یہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ سوال پوچھنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے کہ آخر کار یہ کونسا جواب مجھے ملیا ہے دوستو حال ہی میں بھارت کے ویڈیش منتری سبرمنیم جائش شنکر جی بھارت کی کٹنیتی کے بارے میں چرچہ کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھارت کی کٹنیتی میں کیا انتر آیا ہے پہلے کے سامنے اور آج کے سامنے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی کو ہی دیکھ لیجیے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے ہم جیسے کہ IT کا ایکسپورٹ کرتے ہیں information technology کا ایکسپورٹ کرتے ہیں ویسے ہی جو ہمارا پڑوسی ہے وہ بھی IT کا ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن وہ international terrorist کا ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت کی ویدیش منتری نے کہا کہ پہلے کے سامنے میں یہ سمیں تھا کہ کوئی آتنکواد کو لے کر سیریس نہیں ہوتا تھا بھارت کے اندر آتنکوادی گھٹنائے گھٹتی تھی دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے دیش ہیں وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے دیش میں تو ہوا نہیں ہے دنیا کے دوسرے دیش میں ہوا ہے ہوتا رہے ہمیں کیا دکت ہے لیکن ہم نے ان دیشوں کو بتایا کہ آتنکواد کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آتنکواد آج ہمیں پیڑت کر رہا ہے کل کو یہی آتنکواد آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کو لے کر چلے دنیا کے سبی دیشوں کے ساتھ بھی ہم نے آتنکواد کا مدہ اٹھایا اور آج یہ سمیں ہے کہ دنیا کے دیش آتنکواد کو لے کر سیریس ہیں اور جو بھی دیش آتنکواد کے روپ پر کام کرتے ہیں ان کے خلاف ایک سخت کاروائیاں بھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سوئی طریقے سے سیٹیسفائیڈ تو نہیں ہیں جی ساتھ جس طریقے سے آتنکوادیوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ویسے تو نہیں ہو رہی ہے لیکن بہت فرق پڑا ہے پہلے کے سمیں میں اور آج کے سمیں میں اور یہی کارن ہے کہ آج کے سمیں میں جو دیش آتنکواد فیلاتے ہیں ان دیشوں کے اوپر ایک جبردست پریشر بھی ہے اور پریشر بننے کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لو بی ہے وہ آج آتنکواد کے خلاف کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو پریشر ہے یہ تو چلی رہا ہے لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں کبھی کوئی آتنکوادی گتیویدی ہوتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے تو بھارت جانتے ہی ہو کہ آپ کیا کرتا ہے بھارت کے دیش مطری کا سیدھا اشارہ تھا کہ جس طریقے سے ہم گھر میں جا کر ٹھوکتے ہیں نا ویسے ہی ٹھوکتے ہیں اور اس سیچویشن میں آتنکواد کی اوپر نکیل لگانے میں بھی بھارت کی کوئی دینے کام کیا ایک تو انٹرنیشنل منچوں پر آتنکواد فیلانے والے دیشوں کے اوپر سینکشن لگ رہی ہیں ان کے اوپر ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دوسرا اگر وہ دیش پھر بھی آتنکوادی گتیویدیہ کرتا ہے تو بھارت اس کے گھر میں جا کر آتنکوادیوں کو ٹھوک کر آتا ہے یہ ایک باتیں تھی جو بھارت کی ویدیش منتری سبرمنیم جیشنکر جی نے بولی اب زیادہ نا باتیں بتاتے ہوئے آپ کو خود یہ بیان سننا چاہیے سنیے یہ بیان پر میں دوسرا ادھارن دیتا ہوں آپ کو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہمارے ایک پڑوسی ہیں جو میں نے ایک قسم سے جیسے ہم ایٹی کے ایکسپرٹ ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے وہ انٹرنیشنل ٹرریس کے ایکسپرٹ ہیں دیکھو لے پورے انڈیا کے سامنے بولے ان کے یہاں اور سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ ہم اس کا سامنا کیسے اور اس میں جو ہے ہم دنیا میں ہم دنیا کو ہم سمجھا پائے کہ آتنکوات جو ہے کبھی آپ یہ نہیں سمجھئے کہ آتنکوات راج نیتی ہے یا کوٹ نیتی ہے آتنکوات آتنکوات ہے آج ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے کل آپ کے خلاف بلکل صحیح بات اور دنیا آپ سمجھ چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کبھان آتنکوات پر دنیا جو پہلے جو مانتی تھی کہ ہاں کہیں اور ہو رہا ہے تو ہمیں کیا پرواہ ہے ابھی اس میں ہم دنیا کو ایک قسم سے ساتھ لانے میں میں نہیں کہوں گا کہ پوری سفلتہ ملی ہے پر پہلے سے جو ہے دنیا کی سمجھ پہلے سے زیادہ ہے دنیا آج کل کم بداشت کرتی ہے اس کو اور اس کے قارن جو ہے جو بھی دیش آتنکوات کا اپیوگ کرتا ہے ان پہ آج وہ دباغ ہے وہ ہچکچاتے ہیں اور کبھی کبھی جب کچھ کرتے ہیں اس کا جواب تو آپ جانتے ہی ہیں تو تو یہ بھی ایک میں کہوں گا کہ کٹنیتی کا ایک ادھارن یار جے شنکر صاحب نے جو باتیں بولی ہیں بڑی زبرداز بولی ہیں وجہات صحیح بولا ہے انہوں نے کیا بولا ہے انہوں نے وہ بولتا ہے کہ انڈیا کیا کار رہا ہے انہوں نے مطلب کی یہ بات بولی ہے کہ انہوں نے بھائی سیدھے سیدھے پاکستان کو انٹرنیشنل ٹیرریسٹ ایکسپورٹ کرنے کا درجہ بلکل یہی بولا ہے یہی چیز بولی ہے وجہات پوری انڈیا کے سامنے بولا ہے یہ چیز اگر نا چھوٹی بہتی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے وجہات جے شنکر صاحب نے بولی بہت بڑی بات ہے پاکستان کو اس مقام پہ شرم کرنا چاہیے آج انڈیا کے در نکل گیا ہے تو پاکستان کے اس مقام پہ کھڑا ہے اسی وجہ سے نا یہ تنگوات کیونکہ ہم آیت نہ کرتا تو یہ مقام آصل نہ کرتا یہ نہ بولتے نا آج اٹرلینشنل لیول بھی جیتر بھی جے شنکر صاحب لاتے ہیں یہی مردہ اٹھاتے ہیں ہر چیز پہ یونائٹن ڈیشن ہو کوئی اور کانفرنس ہو رہی یہ مردہ لازمی انڈیا اٹھاتا ہے کیوں اٹھاتا ہے کہ اس کے بغیر جدد آگواتنگواتی کا آپ خاتمہ نہیں کریں گے نا آپ کا ملک آگے نہیں نکلے گا انڈیا نے خاتمہ کیا ہے تو آج یہ ترقی دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی ہو رہی ہے اور چیشنکر نے یہی بات بولی ہے کہ اگر ہاں تم پالو گے تو پہل کو تم ہی ڈسیں گے وہی بات ہو بلکل یہ وہی اصحاب ہے نا جو ہمارے ادھر وزیر منسٹر بولتے ہیں ہم نے ان کو خود ہی پالا ہے بہت سا ہے آج خود ہی ڈنگ اس کا مزہ چک رہے ہیں جو بولتے ہیں طالبانوں کی اماعیت کرتے تھے وہ طالبانوں کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پشاور بھی ہمارا ہے آہ پشاور زمباد اور جل ہم تک علاقام آ رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے ملک انڈیا کیدھر جلا گیا پاکستان کیدھر یہ چیز فرق دیکھو جائے شنکر جی نے بولا ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں مطلب کہ ہاں اٹرلائیسل لیول پہ اور پاکستان بھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر رہا ہے لیکن وہ انٹرنیشنل ٹیرریسٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو یہ جو انہوں نے بات بولی ہے یقین مانو پورے انڈیا کے سامنے بولی اور پوری دنیا نے اس کو ریکارڈ کیوکر پورے پاکستان کی بیسٹی ہوئی اسی مقام دیکھیں نا پاکستان یار میں ان کیا بولوں گا تو بہت میرے بھی شرم سے سارے جگ جاتا ہے ایسی چیز کوئی ملک کا منسٹر بور رہا پاکستان کے خلاف بریئے انہیں خود شرم آنی جائیے نا کہ یہ اسی چیزیں ارکدن نہ کریں کہ کوئی ملک آپ کے خلاف ایسی چیز آواز اٹھائے ہٹر نیسے لیول پہ وہ پوری انڈیا کے سامنے بول رہے ہیں کیوں بولے یار برین میں تھوڑی سی بغیر ہو نا یہ تعلقات ٹھیک کریں اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے اور ان چیزوں کو بڑھاوہ نہیں دینے چاہیے جیسے ملک کو نقصان پہنچے ملک ان بیڑا تو غرق ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے موسیقی